اسلام علیکم میرا نام محمد عبرار ہے لارنگ فارسی وید عبرار یوٹیوب چینل سے آج آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوا ہوں آج ہم ایک نئی بک لے کر آئے ہیں جو کہ گفتگو کے بارے میں ہے گفتگو آپ کو سکھائیں گے اس بک سے تو یہ بک آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے گروپ میں بھی سینڈ کر دوں گا تو یہ درس اول ہے گفتگو پیج نمبر ٹو پر ایک گفتگو ہے اسے سن لیں گفتگو یہ زیرہ بشنوید یعنی دی گئی گفتگو کو سنیں نیچے دی گئی گفتگو کو سنیں تو پہلے میں اس کا تلفز کرتا ہوں پھر اس کا ترجمہ بھی کرتے ہیں سلام حال شمچ توراست سلام خوبام مامنون اسم شمچست مان حسین ہستم اسم شمچست مان احمد ہستم یہ تو ہو گیا تلفز اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں سلام یعنی سلام جیسے ہم لوگ کرتے ہیں حال شمچ توراست حال شمچ یعنی آپ کا حال شمچ کہتے ہیں آپ کو یہ پرونون ہے جسے انگلیش میں یو کہتے ہیں حال شمچ توراست یعنی چتور مطلب کیسا اور است کا مطلب ہے میں آتا ہے اس کے جواب میں کہتے ہیں خوبام یعنی ٹھیک ہوں یہ جو خوبام ہے یہ شارٹ فارم ہے خوب ہستم کی تو خوبام میں ٹھیک ہوں یہ جو میم لگا ہوا ہے آخر میں اس کا مطلب میں ٹھیک ہوں ٹھیک ہے تو ممنون شکریہ اسم شمچیست یعنی آپ کا نام کیا ہے اسم کہتے ہیں نام کو شمprech آپ چیست یعنی کیا ہے من حسین ہستم یعنی میں حسین ہوں اسم شمچیست آپ کا نام کیا ہے من احمد ہستم میں احمد ہوں یہاں پر ایک نقطہ ذهن میں رکھ لیں کہ جیسے کہ اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے تو اگر تو آپ نے کہنا ہے کہ میرا نام حسین ہے تو اسم من حسین اس ترہا ہوگا اور اگر آپ نے کہنا کہ میں حسین ہوں تو آپ کہیں کہ مان حسین حستم یہ نکتہ تھا اس کے بعد آتے ہیں شانیدن پر جملہ یزیرہ بشنوید یعنی نیچے دی گئے جملوں کو سنیں یہاں پر تین باکسز ہے تو ان کے اندر جملے لکھے ہوئے ہیں انہیں ہم نے فل کرنا ہے جیسے کہ مجید حستم یعنی یہ من اس میں پرونان آئے گا من مجید حستم یعنی میں مجید ہوں تو اس کو ہم آگے بھی پڑھیں گے ٹیٹیل سے کہ یہ جو پرونان ان کے آگے کیا آتا ہے تو وہ آگے لکھا ہوئے بک میں اس کو بھی پڑھیں گے تو فیلحال آپ اس کو آرزی یاد کریں تو کے ساتھ آئے گا حمید حستی او مجیدہ یا حمیدہ یا علیہ کچھ بھی لگا سکتے ہیں فیلحال ان کو چھوٹ دیتے ہیں کیونکہ ان کی آگے ڈسکرپشن لکھی ہوئی ہے نیچے آجاتے ہیں یہاں پر ہے نام خانم یعنی عورتوں کے فیمیلز کے نام اس میں بھی ایک پوائنٹ آپ ذہن میں رکھیں کہ خانم وائف کو بھی کہتے ہیں اور عورت کو بھی کہتے ہیں دونوں کو اس کے بعد ہے دوسرا جو ٹائٹل ہے وہ ہے نام آغایان یعنی لڑکوں کے نام مردوں کے نام تو یہاں پر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں پر تو دو نکتوں والا کاف ہے اور میں اس کو آگا پڑھ رہا ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ فارسی زبان کی اندر یہ جو دو نکتوں والا کاف ہے اسے ہم غین سے تلفز کرتے ہیں یعنی نام آغایان خالی اگر کسی کو کہنا ہو آغا تو وہ ایک احترام کے لئے ہم کہتے ہیں فارسی میں تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں نام خانمہ تو یہاں سب سے پہلے ایک اور نکتہ آپ ذہن میں رکھیں پوائنٹ وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے ہے چھوٹا ہے جیسے کہ نام فاطمہ کے بعد لگا ہوا ہے اس ہے کا مطلب ہے کہ آپ فارسی زبان کی اندر صرف فارسی زبان کی اندر اس کو زیر سے پڑھیں گے جیسے کہ یہ فاطمہ ہے ہماری زبان کی اندر ہم اسے پڑھیں گے فاطمہ یا کسی اور لفظ میں بھی اگر یہ ہے لگا ہو جیسے کہ خانے خانہ ہوتا ہے گھر خانی ہم اس کو خانے پڑھیں گے زیر کے ساتھ تو سب سے پہلے فاطمہ زہرہ ستھائش نارگیز ماریم زینب سارا یہ ہو گئے نام خانہ ہا یعنی فی میلز کے نام تو اب پڑھتے ہیں میلز کے نام محمد ریزہ حسن آلی حسین سعید آلی ریزہ اچھا تو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو پروناؤنز ہیں اس کی آگے ڈسکرپشن لکھی ہوگی تو جیسے یہاں پر دیکھ لیں من حسین اور من کے ساتھ آتا ہے حسطم یعنی میں ہوں من حسین حسطم تو فاطمہ حسطی حسطی یہ دیکھیں یہ محمد کے آگے بھی لکھا ہوا ہے محمد حسطی تو یہ تو کے ساتھ صرف آتا یعنی تم تو یہاں پر تھرڈ پرسن سنگلر کے لئے آئے گا او علی ریزہ آست او علی ریزہ آست نمبر تین کی بات کر رہا ہوں اس کے بعد ہے تو محمد حسطی یعنی تم محمد ہو او یعنی وہ زہرہ پھر آگے آئے گا آست یعنی وہ زہرہ ہے من نرگس حسطم یہاں پر آئے گا من یعنی میں نرگس ہوں یہاں پر حسطم ہے اس کا مطلب اپنی بات کر رہے ہیں میں ہوں تو وہاں پر آئے گا حسطم من نرگس حسطم موسیقی